افغان مسئلہ کا کبھی کوئی فوجی حل نہیں تھا فوجی انقلاء کا امریکی فیصلہ ہی تنازع کا منطقی نتیجہ تھا پاکستان نے جامعہ سیاسی حل کے لیے پرعظم ہے قومی سلامتی کمیٹی اجلاس کا اعلامیہ شرکہ نے کہا افغانستان میں فریقین قانون کا احترام اور عوام کے بنیادی حقوق کا تحفظ کریں وزیراعظم کی زیر سدارت اجلاس میں آرمی چیف کی بھی شرکت امریکی فوج نے کابول ائرپورٹ سے تمام پروازیں معتل کر دی صورتحال پر کابو پانے کے لیے مزید پانچ سو فوجی کابول بھیجنے کا اعلان ایک تربرا ملہ عبدالغنی برادر کہتے ہیں اصل آزمائش اب شروع ہوئی ہے عوام کے قدمت کر کے دنیا کے لیے مثال قائم کریں گے سیاسی دفتر کے ترجمان محمد نعیم کہتے ہیں بیس سال کی جتجہد اور قربانیوں کا پھل مل گیا افغانستان میں نئے نظام حکومت کی شکل جلد واضح ہو جائے گی تالیبان نے افغانستان کے سرکاری ٹی وی اور ریڈیو کا کنٹرول سنبھال لیا پیغام لوگوں کی عزت جان و مال کی حفاظت تالیبان کی ذمہ داری ہے ملک کو ترقی کی جانب گامزن کریں گے تالیبان نے ملک میں انتدامی امور بھی سنبھال لیا کابل میں سڑکوں پر تالیبان تائیونات پولیس کا کابل اور دیگر شہروں کے درمیان مباسلاتی سسٹم بہار افغانستان سے فرار اشرف غنی کہاں ہیں کچھ پتہ نہیں چل سکا تاجکستان کی اشرف غنی کی ملک میں موجود کی کی تردید روسی میڈیا کے مطابق اشرف غنی افغانستان سے نکلتے ہوئے بھاری رقم ساتھ لے گئے کارنسی نوٹ سے بھرا ہیلیکاپٹر اور چار کارین نامعلوم مقام پر منتقل کی سلامتی کانسل کا ہنگامی اشلاس افغانستان کی صورتحال پر غور رکم ملکوں کی نمائندوں کا تالیبان پر امن و امان برقرار رکھنے پر ضرور کہا جو لوگ افغانستان سے جانا چاہتے ہیں تالیبان انہیں نہ روکیں اقوام متحدہ کی سیکیٹری جنرل نے کہا کہ زندگیوں کے تحفظ کے لیے تالیبان کو خود پر قابو رکھنا ہوگا عالم برادری افغانستان کی لوگوں کو تنہا نہیں چھوڑ سکتی روس اور چین کا تالیبان حکومت کو تسلیم کرنے کا اندیا روسی صفیر آج کابل میں تالیبان کی عادت سے ملاقات کرے گا ایرانی صدر کہتے ہیں کہ افغانستان میں امریکی شکست سے پائیدار امن کی راہ ہموار ہوگی جرمن چانسٹر نے کہا کہ امریکہ کی داخلی سیاست بھی افغانستان سے فوجی انخلاق کی وجہ بنی برطانوی وزیر دفاع کہتے ہیں کہ کوششوں کے باوجود افغانستان سے کچھ برطانوی واپس نہیں آسکیں گے حضرت رحمان کے امریکی جاریت کے خلاف مضاحمتی تحریک کی کامیابی پر تالیبان کو مبارک بات کہتے ہیں افغانستان میں مملکت کے نظام کو چلانے کے لیے تالیبان سے ہر قسم کا تعاون کرنے کو تیار ہیں مولانا حامد الحق نے کہا تالیبان کو بیس سالہ جدو جہد کا سلح مل گیا جاز الحق نے کہا کہ تمام سیاسی جماعتوں کو افغان تالیبان کو تسلیم کر لینا چاہیے پیپلز پارٹی کی مجلس عاملہ کا اجلاس افغانستان کی صورتحال پر اظہار تشویش افغان خواتین اور نوجبانوں پر نئی صورتحال کے اثرات پر تشویش ظاہر کی گئی شوراکہ نے کہا کہ افغانستان کی مذہبی لسانی اگائیوں اور اقلیتوں کو درپیش چیلنجز پر فکر لاحق ہے سعودی آرمی کے چیف آف جنرل سٹاف کی وزیر آزم عمران خان سے ملقات وزیر آزم نے کہا پاکستان اور سعودی عرب میں دفاعی تعلقات مزید مصبوط ہوں گی عمران خان نے یمن کے معاملے میں سعودی کردار کو سراحا کہا پاکستان یمن کے مسئلے کا مذاکرات کے ذریعے حل نکالنے کا حامل ہے سعودی چیف آف جنرل سٹاف کی وفد سمیت آرمی چیف جنرل کمر جابید باجوا سے ملاقات آئی ایس پی آر کے مطابق افغانستان کی حالت اور مجموعی تظویراتی صورتحال پر تباطلہ خیال ہوا سعودی چیف آف جنرل سٹاف کا علاقہ اسلامتی اور امن کے لیے پاکستانی کابشوں کی حمایت کا اعاد جرمن سفیر بینہات سٹیفن کی اپوزیشن لیڈر میاں شہباز شریف سے ملاقات باہمی دلچسپی کے امور پر تباطلہ خیال ملاقات میں مریم اور انگزیر اور آیاز صادق پر شریک ہوئے جرمن سفیر نے چودہ شجاعت حسین اور پرویز الہی سے ملاقات کی سیاسی صورتحال اور افغانستان کے حالات پر گفتگو ہوئی وزیراعظم عمران رہن کا تقریب سے خطاب کا معاشرہ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا وزیراعظم نے ملک میں یکسان حساب تعلیم کا اجرا کر دیا سندھ حکومت کا یکسان حساب پر وفاقہ فیصلہ ماننے سے انکار تقریب میں سندھ کے نمائندے نے شرکت نہ کی کشمیر پرمیر لیگ کا فائنل راولہ کوٹ ہاکس اور مظفر آباد ٹائگرز کے درمیان آج کھیلا جائے گا دوسرے ایلیمنیٹر ماچ میں راولہ کوٹ ہاکس نے میرپور روائلز کو چار بکرو سے شکست دے دی روائلز نے شرجیل خان کے ایک سو اکتالیس رنز کی بدولت دو سو سنتیس رنز کا بڑا حدف دیا ہاکس نے کاشف علی کے ناقبل شکست ایک سو چودہ رنز کی بدولت حدف حاصل کر لیا آئی سی سی ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے شیڈول کا اعلان آج ہوگا میگا ایونٹ کے شیڈول کا اعلان پاکستانی وقت کے مطابق صبح دس بجے کیا جائے گا ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ سترہ اکتوبر سے چودہ نومبر تک یو اے ای اور امان میں کھیلا جائے گا اور میسی کا بارسلونہ چھوڑتے وقت آنسوں سے بھیگا تشو پیپر فروقت کے لیے پیش تشو پیپر کی جو قیمت رکھی گئی ہے وہ روپوں میں سولہ کروڑ پنتالس لاکھ سے زائد بنتی ہے فروق کنندہ کا دعویٰ ہے کہ میسی کی جنیاتی مواد کی وجہ سے اشو قیمتی احساسہ ہے جو کسی کو بھی میسی جیسا سٹار فٹبالر بنا سکتا ہے آگے بڑھیں سندھ کے سوا ملک بھر میں پہلی سے پانچویں جماعت تک یقصہ نساب تعلیم نافذ کر دیا گیا وزیراعظم عمران خان نے یقصہ نساب کا اجرا کر دیا کہتے ہیں ماضی کے نساب کی وجہ سے معاشرہ دو حصوں میں تقسیم تھا یقصہ نساب سے فرق ختم ہو جائے گا آٹھویں، نمی اور دسویں میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مضمون پڑھایا جائے گا اسلام آباد سے یہ ریپورٹ دیکھیں ایک بھر میں پہلی سے پانچویں جماعت تک یقصہ نساب تعلیم نافذ کر دیا گیا ہے وزیراعظم عمران خان نے اسلام آباد میں یقصہ تعلیم نظام کا اجرا کیا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ ماضی کے نساب کی وجہ سے معاشرہ دو حصوں میں تقسیم تھا یہ اقصہ نساب سے فرق ختم ہو جائے گا یہ اقصہ تعلیم نساب پہلا قدم ہے آگے بڑی مشکلات آئیں گی جب آپ زینی غلام بنتے ہیں تو یہ یاد رکھیں اصل غلامی سے زیادہ بری زینی غلامی ہے زینی غلامی کی زنجیریں توڑنا زیادہ مشکل ہوتا ہے ایک غلام بڑے کام نہیں کر سکتا کامیابی کا صرف ایک راز ہے اور وہ یہ ہے کہ جب آپ بڑا قدم اٹھاتے ہیں تو آپ کشتیاں جلا کے اس طرف جاتے ہیں یہ جو اب ہم کریں گے ہمیں پتہ ہے کہ اس میں مشکلات آئیں گی وزیراعظم نے کہا کہ غلامی والے ذہن صرف نقالی کرتے ہیں آگے نہیں بڑھتے دوسری قوم کے کلچر کو اپنانا ذہنی غلامی ہے جب ہم ازاد ہوئے تو جو سب سے بڑا ہم نے اپنے ملک پہ ظلم کیا وہ یہ کہ ہم نے ایک نساب نہیں لے کے آئے غلامی کی زنجیریں یہ توڑنی بہت ضروری ہیں اور یہ انشاءاللہ جب ایک ملک کے اندر ایک ہی کرکل ہوگا اور ایک طرف ایک ڈائریکشن پر ملک جائے گا ہمارے نوجوان جائیں گے وہ ہے اصل ازادی کا راستہ وزیراعظم کا کہنا تھا کہ آٹھویں نمی اور دسمی جماعت میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھائی جائے گی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نوجوانوں کو اخلاقیات اور ذابطہ زندگی سے آگاہی ہوگی موسیقی